بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ کو اپنا چہرہ تو دکھائی دوں کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا باڈی لینگویج ہونا بہت ضروری ہے سپیشلی آئی کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے جو میں آپ کے لئے لائیں ہوں وہ ہے ٹپس پور ہیلڈی برین اور ٹپس ٹو کیپ یور برین ہیلڈی یہ ایک ایسی ٹاپک ہے بہت کم ہی لوگ بات کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں ضرور بات کروں گی میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن اپنی ایکسپیرینس سے جو میں نے پڑھا ہے جو میں نے ٹریننگ لئی ہے اور جو ایکسپیرمنٹ کیا ہے اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو چلے چلتی ہے چلنے سے پہلے بس اتہیک ہوں گی کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کومنٹ ضرور لکھا کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہے اس سے میری تسلیح ہوتی ہے تو چلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم اپنے برین کو ہیلڈی اور ینگ کیسے رکھ سکتے ہیں جیسے ہمارا ایک ایکسٹرنل اپیرنس ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارا انٹرنل ہوتا ہے اپیرنس انٹرنل ہمارا اندر کا صحیح ہوگا تو ہی ہماری باڈی باہر سے اچھی لگے گی ٹھیک ہے تو جیسے ہم اپنا باڈی کا اپنے چہرے کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے برین کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے اسپیشلی آفٹر فورٹیز کے بعد یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے جسم میں آفٹر فورٹی کے بعد پروڈیوز کرنا اور یا بننا سیلز بننا کم کر دیتی ہے اسی طرح برین میں بھی کچھ فیٹس ہیں کچھ ایسٹس ہیں جو سلو ہو جاتے ہیں اور بائی فیفٹی سکسٹی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بلکل ہی سٹاپ ہو جاتے ہیں اور اسے پھر ہماری جو میموری ہماری جو ذہنی جو دماغ ہے وہ تھوڑا سوچنا کم کر دیتی ہے جب سوچنا کم کر دیتی ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتی چیزیں تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنے برین کو اپنے دماغ کو صحیحت مند رکھیں تو پلیز فالو ضرور کریے تو فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھیں آپ کسی بھی ایج میں ہو اگر آپ کا ویٹ لوس کرنے کا ہے یا نہیں بھی ہے ایس ای ورکنگ وومن ایس ای مادر ایس ای سسٹر جو بھی ہر ایج کی عورتیں اور خواتین اور لڑکیاں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر بہت زیادہ زود ہیں اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہیلتی ڈائیٹ لینی چاہیے ہمارا جو ایک پیرامیٹ ہے فوڈ پیرامیٹ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو آپ بلیڈ می ہم بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں جو ہماری برین کے لیے اچھی ہیں تو میں سب کو تو نہیں گنوا ہوں گے لیکن آج میں تین انگریڈینز اور تین وائٹیمنز ایسے ضرور بتاؤں گی جو ہماری برین کی لیے بہت اچھے ایک وائٹیمن بی ٹویلف بی ٹویلف تو بی ٹویلف ہے اور ایک بروٹین ہے اور ایک اومیگا تھری ہے یہ صرف برین کی ہی نہیں بلکہ ہماری اوورال پورے جسک کو بہت خیال رکھتی ہیں اور تو بی ٹویلف کی طرح چلتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو لے سکتے ہیں آپ یا تو ڈاکٹر سے اپنے سپلیمنٹس لکھا سکتے ہیں اگر تو آپ کھانا پروپرلی نہیں کھا سکتے ہیں وانا یہ کہ کھانوں میں ہمارا جو لیور ہو گیا کلیجی جس کو کہتے ہیں چاہے وہ چکن کی کلیجی ہو چاہے وہ بیف کی کلیجی ہو چاہے وہ لیمپ کی ہو کوئی سی بھی آپ لے سکتے ہیں کلیجی کا استعمال ضرور کریں بشاو ونس او ویک کریں لیکن لے ضرور کلیجی ہو گیا اس کی علاوہ ہمارے فش ہو گئے سیلمون ہو گیا ٹونہ ہو گئی تو اس طرح کی فش کا بستعمال ونس او ویک ضرور کریں کوئی ایسا پروس یعنی آپ کھانے کا ریسورس رکھئے جسے آپ کو وائٹیمن بی ٹویل ملتا رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ یہ برین کیلئے بہت ضروری ہے اچھا تو دوسرا پھر چلتے ہیں اپنا پروٹین کی طرف پروٹین کے آج کل بہت سے شیکس آتے ہیں اور ایک بات بڑی عام ہو گئے کہ جی پروٹین شیکس جو ہیں وہ صرف ان لوگ کے لیے ہیں جو جیم جاتی ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں ان سب کے لیے بھی جو عورتیں ایکسرسائز نہیں بھی کرتے ہیں پروٹین آپ دالوں سے بھی اس کی کمی پوری کر سکتی ہیں ہمارے بہت سارے نٹس ہو گئے موگ پھلی ہو گئی بادام ہو گئے بادام بہت اچھی ریسور سے بادام جو ہے وہ آپ کا ویٹ بھی لوس کریں گے لیکن آپ کی پرین کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو اس بات کا بہت حیال رکھیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتی ہیں کہ پروٹین کے ان کی چیزوں سے آپ کو ملے گا وانا میں یہی کہوں گے جیسے کہ میرے پاس از ام مدر اور از ا جب میں پہلے جاپ کرتی تھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میرے پاس میں نے شیکس خریدے ہوئے تھے جس کے اندر امینو ایسیڈز بھی ہوتے ہیں پروٹین بھی ہوتا ہے امینو ایسیڈ بھی بہت بہت ضروری ہے ہماری برین کو ہیلدی رکھنے کے لیے تو پلیز آپ پر ضروری ہے پھر برین میں دیکھیں ہمارے بہت سارے فیٹس ہوتے ہیں جو مر کے لحاظ سے بننا کم ہو جاتے ہیں جسے ہماری میموری پر ایفیکٹ پڑتا ہے تو پلیز آپنا پروٹین امینو ایسیڈز ضرور لیجئے چاہے اب آپ شیکس خرید لیجئے اس میں فلیورز بھی آتے ہیں اور ایک اور بات میں بتا نہ بھول گی آپ سیریل بھی لے سکتی ہیں سیریل میں جیسے کانپلیکس ہوگے اوٹ میل کی بھی آتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے تو اب چلتے ہیں اومیگا تھری اومیگا تھری جو ہے آپ کو پتائیے کہ یہ نیلز کے لیے بالوں کے لیے آنکھوں کے لیے پل کے برین کے لیے سب سے بیسٹ ہے تو ہم اومیگا تھری کیسے لے سکتے ہیں ایک تو اومیگا تھری کے کیپسلز بھی آتے ہیں سپلیمنٹس آتے ہیں آپ وہ خرید سکتی ہیں اب کچھ لوگ الرجی ہوتے ہیں اومیگا تھری سے وہ نہیں خرید سکتے تو وہ ویجٹیرین بھی آتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویگن کہلاتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں وہ لے لے سکتی ہیں ورنہ یہ کہ اپنی ڈائیٹ میں فش آئل ضرور رکھیں کوئی سبھی فش آئل ہے فش آئل ہو گئے یا فش ایکس ہو گئے ان کو ضرور شامل کریں ویسے جیسے میں الرجی ہوں فش آئل سے اومیگا تھری میں فش والے نہیں لے سکتی تو میں ویگن خریدتی ہوں ویگن کا مطلب مطلب ہے کہ وہ ویشٹیپلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ اس میں میٹ یا چکن کی یا کسی بھی اینیمل کی ڈیلیوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور سب سے بیسٹ ایکسرسائز جو ہماری برین کے لیے ہے کوئی نئی چیز کرنا فر اگزمپل اگر آپ سیدھا ہاتھ یوز کرتی ہیں اپنا کمپیوٹر پہ کام کرنے کے لیے تو اس بار لیفٹ ہینڈ یوز کر کے دیکھیں ہاں ہوگی مشکل آپ کو لیکن کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ہماری برین کی بہت اچھی ایکسرسائز ہے کہ ہم کوئی چیز نہیں کریں جب ہمارا برین سوچتا ہے اور تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے میموری کو تیز کرنے کے لیے اور جہاں ہمارے اندر ہمارے برین کے اندر آسیڈز اور فیعت ہوتے وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے جتنا ہم نئی چیز کو ہی کریں گے اور اس میں تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے گا ہمارے برین کو تو وہ ہم کریں گے اب جیسے یہ لوگ جو پیچاری ریٹائر ہو جاتے ہیں آفٹر ففٹی یا سکسٹی کے بعد تو وہ ان کے لیے میں یہی کہوں گے کہ وہ ایکسرسائز ضرور کریں اور کوئی نہ کوئی کام چاہے وہ پارٹ ٹائم جوب ہو ضرور کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میموری لیول پڑھتا رہتا ہے ہماری جو برین کی ایکسرسائزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارا برین صحت بن رہتا ہے اور اور ایک اور بڑے اچھی مثال دیتی ہوں میں بلکہ ایک کا لے کے یوٹیوبر کو سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب ایکسرسائز کے لیے جائیں ٹھیک ہے ایکسرسائز کے لیے آپ جاتی ہیں تو آپ ووک کے لیے گئیں فار ایکزیمپل تو آپ اپنی جو روٹ ہے اپنا جو روڈ ہے سٹریٹ کو چینج کر لیجے روڈ کو چینج کر لیجے آپ دوسرے روڈ سے جائیے جو آپ کو پتا نہیں ہے آپ کسی سے ملنے جا رہی ہیں اپنی دوست سے یا نیبر میں یا ایک محلے سے دوسرے محلے یا ایک علاقے سے دوسری علاقے تو آپ بے شک گاڑی میں ہو یا پیدل ہو اپنا روٹ جو ہے وہ چینج کر لیجے جب آپ چینج کریں گے تو اس سے آپ کی پرین کی ایکسرسائز ہوگی کوئی چیز نہیں پتا چلے گی آپ کا پرین نئی بات سوچے گا تو وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے اپنی دماغ کو ہیلتی رکھنے کا اور اسی طرح سے جیسے میں نے کہا تھا آپ کہ اگر آپ رائٹ ہینڈ یوز کر رہی ہیں تو لیفٹ ہینڈ یوز کر لیجے کوئی بات نہیں اگر آپ برش جو برش ہم کرتے ہیں ٹیت برش کرتے نانت ساف کرتے تو اگر آپ اُلٹے ہاتھ سے کریں تو وہ بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی افکورس ایز ای مسلم we have to use right hand بس میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ایکسرسائز سمجھ کے کریں کوئی چیز ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں صحت کے لیے تو وہ کوئی بری نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں یہ ہی کہوں گی کہ جو عورتیں جب نہیں کر رہی ہیں پلیز اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کر دیجئے کچھ اور روٹین میں ڈالیے روٹین کو کسی اور طریقے سے جو کام آپ کے جیسے طرح سے پہلے کرتی تھے کوشش کریں کہ ان کو تھوڑا ڈیفرنٹ بیسک ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے سوچنے کا موقع ملے گا آپ کو برین کا ہر چیز ڈیفرنٹ ہوگی تو برین آپ کا جو ہے وہ زیادہ ایکٹیف ہو جائے ٹھیک ہے آئی ہوپ کو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں اور کومنٹ ضرور لکھیں اور پلیز مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو اور کونسی ٹاپکس پہ ویڈیوز چاہیے تو تاکہ میں بنا سکوں بہت بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ